اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ناظرین اکرام محبت کا ہم نے بہت سے نقوش بنائے وظیفے طاقتور طاقتور نقش ہم نے اپلوڈ کیے انشاءاللہ ایسے طاقتور نقش اور عملیات ہم نے اپلوڈ کیے کہ آج تک نہ تو آپ لوگوں نے کتابوں میں دیکھا ہوگا نہ آپ لوگوں نے گوگل، فیس بک، یوٹیوب، کسی بھی ایسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دیکھا ہوگا ویسے تو آج کل لوگ جو ڈالتے ہیں وہ سارے کتابی نقوش ہوتے ہیں الحمدللہ ہم جو کام کرتے ہیں جو نقوش استعمال کرتے ہیں وہ سارے زکاة کبیر اکبر کے تلسمات ہیں جو کہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے سوائے اس شخص کے جس نے زکاة کبیر اکبر ادا کی ہو محبت کے ہم نے بہت سے ویڈیوز اپلوڈ کیے، بہت سے نقوش اور تلسمات اپلوڈ کیے آج جو میں محبت کا نقش آپ لوگوں کے لئے لائیا ہوں یہ بھی بہت ہی بہترین اور لا جواب نقش ہے ناظرین اکرام یہ نقش محبت کے لئے محبوب کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے اپنے محبوب کو تسخیر کرنے کے لئے اپنے محبوب کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے اور محبوب کو حاضر کرنے کے لئے یہ بہت بہترین اور پیارا نقش ہے اس نقش کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کا محبوب چاہے آپ سے جتنا بھی دور ہو ساتھ سمندر پار ہو جہاں رہتا ہو چاہے آپ سے ہزاروں میلوں دور ہو لیکن وہ یہ نقش آپ کے محبوب کے دل میں ایسا محبت ڈال لے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے انشاءاللہ آپ جب اس نقش کو استعمال کرو گے اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا آپ حیران ہو جاؤ گے اس کے بعد آپ محبت کا کوئی عمل نہیں کرو گے محبت کا یہ عمل اتنا بہترین اور طاقتور نقش ہے میں خود اسی عمل سے کام لیتا ہوں یہی عمل بہت سے دوستوں کو دیتا رہتا ہوں محبت کا یہ عمل بہت بہترین اور لا جواب عمل ہے اس عمل کو کرنے کے لیے اگر آپ نے مرد کے لیے کرنا ہو تو آپ نے روز اتوار بعد نماز فجر جو کہ شمز کا ساتھ ہوتا ہے اس میں لکھ دینی ہے اور اگر آپ نے عورت کے لیے کرنا ہو تو آپ نے جمعہ کے دن بعد نماز فجر جو کہ زہرہ کا ساتھ ہوتا ہے اس میں لکھ دینی ہے ان دو ساتھوں کو خصوصاً میں اس لیے بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو ویسے تو ساتھ بہت ہوتے ہیں دن رات میں جو ساتھیں آتی ہیں اگر آپ ساتھ نکال سکتے ہو تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اگر آپ ساتھ نہیں نکال سکتے تو جو ساتھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کوشش کریے گا اسی میں لکھئے گا اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مطلوب کے انصر کا جو ساتھ ہوگا اسی میں آپ لکھو گے تو یہ نقش اتنا زبردست ریزلٹ آپ کو دے گا انشاءاللہ کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اگر آپ دوسرے وظائف دوسرے آمال دوسرے نقوش اور تلسمات سے بلکل مایوس ہو گئے ہو تو آپ اس کے بعد اس نقش کو آزما کے فرائی کیجئے گا میں شرطیاں کہتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ بالکل ہنس ہوگے اور آپ خوش ہو جاؤ گے ناظرین اکرام یہ نقش محبت کے لیے بہت بہترین اور طاقتور نقش ہے تین عدد نقش آپ نے لکھنے ہیں تین عدد میں سے دو عدد جو نقش ہوں گے اس میں ایک نقش آپ نے اپنے پاس رکھنا ہوگا اور ایک نقش کو آپ نے مطلوب کے انصر کے مطابق استعمال کرنا ہوگا مطلوب کا انصر کیسے نکالا جاتا ہے انصر کیا ہوتا ہے کے نام سے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے جو کہ میرے چینل میں پڑھی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں مطلوب کا انصر نکال سکتے ہو دونوں تعویزوں کو آپ نے تین سفید کپڑے کا کور دینا ہے اور تیسرے نقش کو آپ نے ساف بیتے پانی میں ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ندی نہیر ساف بیتے پانی کا نہ ہو تو اس نقش کو آپ نے ساف بوتل میں پانی ڈال کے اس نقش کو اس میں ڈال کے اپنے پاس رکھنا ہے بارہ دن تک اس کے بعد اس نقش اس پانی کو ضائق کر دینا ہے لکھنے کا میں طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس تلسم کو لکھ دینی ہے پھر اس کے بعد یہ لین اور اس تلسم کو لکھ دینی ہے پھر یہ تواہہے کا جو تلسم ہے حروفات ہے یہ لکھ دینی ہے پھر یہ تلسم پھر اہین شراہین ادونائی اسباؤز اور اسباؤز یہ لکھ دینی ہے مطلوب اور طالب کے ماں کا نام اور مطلوب کا نام یہاں آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو یا جب جو چاہتے ہو کہ میرا مطلوب میرے پاس حاضر ہو یا جس کے دل میں آپ محبت ڈالتے ہو تو اس کا نام آپ لوگوں نے جہاں یہ میں پین گمارا ہوں یہاں آپ لوگوں نے اس کا نام لکھنا ہے محبت کے لیے بہت بہترین اور طاقتور نقش ہے لکھنے کے لیے اجازت کے بغیر مت لکھئے گا اگر لکھنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہو تو کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بہترین طریقے سے رہنمائی کرتا رہنگا اجازت کے لیے اور عملیات کے رہنمائی کے لیے مجھے بالکل میسج اور کال مت کیجئے گا جو شخص زیادہ تنگ کرے گا اور کال اور میسج کرے گا تو میں اس کا کال یا تو کار دیتا ہوں یا بلاگ کر دیتا ہوں خاص کر پاکستان سے جو باہر میرے بہن باہی رہتے ہیں اگر ان کا کام ہو یا کام لینا ہو تو وہ مجھ سے ہر وقت رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کا کام میں بغیر تعویز اور تلسم کا کیا کروں گا کیونکہ پاکستان سے باہر تعویز اور تلسم پہنچانا دوڑا مشکل ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں ان لوگوں کا کام ویسے ہی کیا کروں گا ناظرین اکرام ان ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اللہ حافظ